پنجاب حکومت کا پھر انسانی ہمدردی کا مظاہرہ شہباز اور حمزہ کے پرول میں اکلوس توسی فیصلہ وزیرالہ کی زیر صدارت اجلاس میں ہوا بے احتیاطی کے سنگین نتائج کرونا سے مزید پچھتر امباد بننے والوں کی مجموعی تعداد 8161 ہو گئی ملک میں چوبیس گھنٹے کے دران دو ہزار آٹسو انتیس کرونا کیسز ریپورٹ ایکٹیف کیسز کی تعداد انہان چاس ہزار ساتھ سا اسٹی ہو گئی خبر بختونہ میں ایک اور ڈاکٹر کرونا سے شہید ڈاکٹر محمد فارو قلیفہ گل نواز اسپتال بننوں میں بطور ایڈیشنل ڈائریکٹر خدمات سر انجام دے رہے تھے نیوزی لینڈ میں سیریز کھیلے جانے والے پاکستان سکوارڈ کے ایک اور رکن کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا پاکستان سکوارڈ کو ابھی ابھی ٹریننگ کی اجازت نہیں پاکستان سکوارڈ کے نئے کرونا ٹیسٹ کل کیے جائیں گے کرونا وائرس کی دوسری لہر میں شدت اسلام آباد کی ہوٹیلز ریسٹورینٹس کے اندر بیٹھ کر کھانا کھانے پر پابندی کھلی جگہوں پر کھانے اور ٹیک اوے سرویس کی اجازت حکومت اجازت دے یا نہ دے جلسہ ضرور ہوگا دہار کا جلسہ عوامی ریفرنجم ہے لیگی رانوہ سادرہ پی کہتے ہیں پی جی ایم تری کے آئین کی حکومت کی بہالی کے لیے ہے لاہور کا جلسہ ووٹ جو اور حکومت کے خلاف عوام کے فیصلہ کن ردعمل کا آغاز ہوگا پی ڈی ایم نے حکومت کے خلاف فیصلہ کن مرحلے کی تیاریاں شروع کر دی ترجمہ نون لیگ مریم ورنگزیب کہتی ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا پی ڈی ایم کے نزدیک انسانی زندگی کی کوئی وقت نہیں وزیرالہ پنجاب عثمان گزدار کہتے ہیں رازنوں کے اس دولے نے کرونا جیسے قامی چیلنج پر بھی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی پی ڈی ایم کے لاہار جلسہ رکھوانے کے لیے لاہار ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرونا کے باعث ملک میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ ہے درخواست گزدار کے عدالت سے سوپیس کی دھجیاں اڑانے والوں کے خلاف کاروائی کے استعداد پیش آور میں کمسن رمشا کے قتل کے ملزیوان کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار سپریم کورٹ نے اپیل خارج کر دی شریک ملسم کیسر کی سزائے موت کا ممری کے باعث عمر قید میں تبدیل بھٹا بھزدوروں سے جبری مشقت لینے کا معاملہ لاہار ہائی کورٹ کا خواتین اور بچوں سمیت پندرہ بھٹا مزدوروں کو رہا کرنے کا حکم سیالکورٹ کا بھٹا مالک دو سال سے جبری مشقت لے رہا تھا وزیر اعلیٰ کی زیرے صدارت زیرے قیادت حکومت پنجاب کا ایک اور اقدام سوشل سیکیورٹی اسپتالوں میں عام مریضوں کی رسائی ممکن سہت انصاف کا آج کے فراہمی اور ضروری اقدامات کی ہدایات وزیر اعلیٰ سے ممران خانہ آج ایک روزہ دوارے پر گل گت جائیں گے کابینہ سے خطاب کریں گے چادر اپنی کابینہ کی منظوری دیتی گئی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اہم امور زیرے غار آئیں گے کراچی میں بے گھر افراد کے لیے فریم ورک بھی منظور ہیا جائے گا سانتی شعبے کو اضافی استعمال پر سرستی بجلی فراہمی کی منظوری نوٹیفکیشن جاری ریلیف کا اطلاق یکم نومبر سے ہوگا اس لانباد کا چہری میں جالی عدالتی فیصلے تحریر کرنے کا انکشاف سٹینوگرافر موت طلب انکوائری جاری سٹینوگرافر نے بطور ریڈر دو اطلاقی احکامات پر رنگ کی ملک مختلف علاقوں میں آج مسم خوشک اور سرد رہے گا رابل پٹی اسلام آباد اور پشاور سمیت متعدد شہروں میں سردی میں اضافہ ہونے لگا جارہ آیا سردی آئی ساتھ اپنے مسائل بھی لائی ملک بھر میں گیس لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی ایل پی جی مہنگی ہو گئی لکڑ والوں کے نفرے بھی عروج بن سندھ بار کاؤنسل کے انتخابات جیت کی خوشی میں کراچی میں وکلا قمانین بھلا بیٹھے مختلف علاقوں میں سرے بازار جدید ہتھیاروں سے فائرنگ اور رکس خواتین بھی پیچھے نہ رہی کراچی کے علاقے ایف بی انڈسٹریل ایڈیا سے دو سٹریٹ کرمنلز چھینی ہوئی نقد رکم اور موبائل فان سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار اسلحہ اور موجر سائیکل بھی برا میں کراچی کے علاقے لیاری نیاباد کے قریب فلائٹ میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا آگ تک زدگی کے نتیجے میں میاں بیوی اور دو بچوں سمیت چار افراد زفنی سیول اسپتال منتقل خیبر پکھونکا فوڈ سیفٹی آتھارٹی کے پشاور اور مردان میں کاربائیاں گل بہار میں ناقص طفائی پر بیکری سیل مردان میں بیکری سے دس کلو سے زائد موسیر سیل سویٹس پل لور اور اگزائی کے علاقے فیروز خیل میرا زائی میں کاربائی بھاری اسلحہ برامت ایس ایم جی ہیوی مشین گن کارتوس شامل اسلحہ زیر زمین چھپایا گیا تھا امریکہ اپنے غیر جوہری اتحادی ملکوں میں جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ان ملکوں کے فاشیوں کی جوہری تربیت قیامت سے گریز کرے روس نے وارننگ دے دی عالمی مالیاتی بہران کے بعد سے عدم مساوات میں اضافہ ہوا امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے آج صرف چھپیس افراد دنیا کی آدھی دولت کے مالک ہیں اکمام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندو منیر اکرم کا سماجی ترقی کے اجلاس میں انتطاق موسیقی شدد کی کاربائیوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں ہم آنے والی نسلوں کو بچانے کیلئے کوشش کر سکتے ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان مشن کے کانسلر ساتھ وڑائچ کا گوسری عالمی جنگ کے متاثرین کی یاد میں جینرل اسمبلی کے خصوص اس طور اجلاس میں بیان جنت نظیر وادی کشمیر میں پارٹی فوج کی ریاستی رہشت گردی جاری سیری نگر میں فائرنگ سے کشمیری شدید زخمی علاقے کا محاصرہ اور سرچ اپریشن جاری بھارت میں کسان برادری موڈی کی دشمن پالیسز کے خلاف سرابہ احتجاج عالمی سطح پر بھی حمایت حاصل ہو گئی نیوی یورک میں سکھوں کے جانب سے بھارتے کانسل خانے کا گہران نامنتقب امریکی صدر نے کانگریس سے کرونا امدادی پیکج منظور کرنے کی اپیئر کر دی جو بائیڈن کا ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد معاشی بحالی کے لیے مزید اقدامات کرنے کا وعدہ بولے حقامی بنیادوں پر کام کرنا ہے سنس طرح بھی مزید تباہی کا باعث بنے گی سعودی عرب کسی کو قتل کرنے کی منظوری نہیں دیتا جوازریف نے ایران کے مسائل جہاری سائنستان کے قتل پر سعودی عرب کے جانب املی اٹھائی سعودی وسیر مملکت خارجہ امور آدل الجبیر کا ایرانی وسیر خارجہ کے ویان پر رد احمد ترکی کے صدر عجب طیب بردوان کا کہنا ہے کہ القدس کے حقوق کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے قبلہ اول کے لیے جانمال کے قربانی امت مسلمہ کے لیے شرف کی بات ہے مغرب میں اسلام دشمنی بڑھ رہی ہے مار خلا کو تسخیر کرنے کے میدان میں چین نے ایک اور سنگمیل عبور کر دیا چٹانوں کے نمونے لانے کے لیے خودکار مشن چاند پر اتر آ گیا امریکہ اور روس کے بعد چین چاند کی تسخیر کرنے والا تیسرا ملک بن جائے گا موسیقی